ہندوستانی سماج میں محلاؤں کے سر پر پلو ہونا ضروری ہوتا ہے اور ساتھ ہی سینے کو آنچل سے چھپا کر رکھنا بھی اور اسے ان کی شرافت مانا جاتا ہے بچیوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہی انہیں اس بات کا احساس کرایا جانے لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے ان میں سیکسول اپیل ہے لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو اپنا شریر ڈھک کر رکھنا چاہیے لیکن اب سبھی عورتوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے اور اسی کے چلتے سوشل میڈیا پر اب نو برا محیم چھائی ہوئی ہے اس ابھیان کی شروعات دکشن کوریا کی گائی کا اور ایکٹرس سولی نے کی ہے انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بنا برا والی تصویر شیئر کی ہے سولی کے انسٹاگرام پر کئی فالوورز ہیں اور ان کے فینس نے ان کی اس تصویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کر دیا ہے جس کے بعد یہ تصویر کافی وائرل ہو گئی ہے اور اس تصویر نے ایک محیم کا روپ لے لیا ہے نو برا محیم پر اب الگ طرح کی چرچہ شروع ہو گئی ہے جہاں کچھ لوگ اس کے سمرتھن میں کھڑے ہیں تو وہیں کچھ لوگ اسے صرف سستی لوگ پریتا کرار رہے ہیں کئی محلاؤں نے اسے اپنی نیجی آزادی بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے من پر ہے کہ ہم برا پہنے یا نہیں نو برا ہیشٹیک بہت بڑا سوشل میڈیا بھیان بن گیا ہے سوشل میڈیا نے اس محیم کو آگ کی طرح فیلانے میں مدد کی ہے اس میں ایک نئے طرح کے ساماجی کاندولن کا سنکیت ملتا ہے تہرہ اکٹوبر کو دنیا بھر میں نو برا ڈے منایا جاتا ہے اس دن محیلاؤں کو برا نہیں پہننے کے لیے پریرت کیا جاتا ہے اس دن کا ادیشی بریسٹ کینسر کی پرتیل لوگوں کو جاگرک کرنا اور محیلاؤں کو زیادہ سے زیادہ اپروت سہت کرنا ہے دکشن کوریا میں چلنے والی حالیا نو برا مہیم اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح دنیا بھر میں محیلاؤں پر کئی طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں اس میں شامل محیلاؤں کو جس طرح ویروت کا سامنا کرنا پڑا اس سے پتا چلتا ہے کہ دکشن کوریا کا سماج اس سانسکرتک روپ سے محیلاؤں کی آزادی کا کتنا بڑا ویروتی ہے نو برا کی اہمیت اب کب تک بنی رہے گی جب تک بینہ برا پہنے رہنا ایک عام بات نہیں ہو جاتی اور جب تک دکشن کوریا اس سماج محیلاؤں کی پسند ناپسند کے اس چناؤ کے ادھکار کو سفیکار نہیں کر لیتا سبسکرائب آر چینل اور پریس دی بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس